اے کعبہ سے اٹھنے والی صداوں کا واسطہ آدھرام ساہو کو بخش دے معاف فرما دے جو مقام منتظم پر تیرے گھر کے غیرار کو تھام پر جلو گروہ رہے ہیں مولا ان کے حسنوں کا صدقہ ہمیں بھی ساتھ معاف کر دے معاف کر دے سیدنا ابوبکر صدیق کی وفا کا صدقہ سیدنا فاروق عاظم کی عدائت کا صدقہ عثمان غنی کی سہارت کا صدقہ مولا علیہ مرتضا کی بلایت کا صدقہ سیدنا فاطمہ تزارہ کی چادر تطہیر کی چادر کا صدقہ حضور کے حسنین کریمہ کے صدقہ میرے مولا سب کو معاف کر ہمیں اپنی رضا عطا فرما اور ہمارے ایمان کو یقین کی کیفیت عطا کر وہ یقین دے ایمان میں کہ سارے شک کے بادل چھت جائیں ہمارے دلوں سے میرے مولا شبوں کے اور شکون کے حجابات اٹھا دے ہمیں صاحب ایمان کر صاحب ایرفان کر صاحب ایکان کر میرے مولا ہمارے ضمیروں سے ہماری چاہتوں سے ہماری طلبوں سے رحمتوں سے ہر باطن کو مٹھا دے اور ہمارے باطن کو حق پر قائم کر دے ہمیں حق پر استقامت عطا کر اور ہر شک اور ہر بدگمانی کے خطرے سے مولا ہمیں محفوظ کر دے مولا ہماری عبادات کو سمار دے ہماری طاعت کو سمار دے ہمارے عمال سمار دے ہمارے اخلاق بہتر کر ہمارے احوال بہتر کر مولا معاملات بہتر کر ہم لوگوں سے اچھا معاملہ کرنے والے بن جائیں تیری مخلوق پر نیکی احسان کرنے والے بن جائیں مولا ہم ہر وقت اپنی زندگی تیری بندگی میں گزارنے والے بن جائیں پاری تعالی تو ہمارا آقا اور مولا ہو مولا تُو تجھ وری پر بروسہ ہے تجھ وری پر توقع ہے تیری رحمت پر ہی امید ہے تیری دیوری پر تیرے دروازے پر تیری دیوری پر آکھر ہے مولا سخیلو بندوں میں بھی آئے گھر دروازے پر آئے لوے سالک کو دھدکارہ نہیں کرتے میرے مولا کیا تُو ہمیں آج آج دھدکار دے گا مولا کیا تُو دھدکار دے گا کیا ہمیں دھدکار دے گا ہم مجرم صحیح کمیرے صحیح پھر مولا مجھے نہ دے مجھے اپنا بھی بتائے مولا میں کمینا سے بھی پڑھ کر کمینا رزیلوں سے بھی پڑھ کر رزیل نافرمانوں میں سب سے بہتر نافرمان میں تو اس قابل بھی نہ تھا کہ نصیت کرتا ان لوگوں کو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا مجھے نہ دیکھ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں میں مولا کوئی تیرے نیک بندہ بھی ہوگا اس کی نیکیوں کا صدقہ اس کی جبیر پر سجود کا صدقہ مولا ہم سب کو باہ کر دے آقا علیہ السلام کی ساری امت کو باہ کر دے پورے عالم اسلام کو جرم کر دے مولا اسلام کو سر بلند کر دے اسلام کو عزت عطا فرماؤ دشمنانِ دین اسلام کو کچھل رہے ہیں اسلامی قدروں کو بجھا رہے ہیں ایمان اور اسلام کی خیرت مسلمانوں کے دلوں سے نکال رہے ہیں ہمارے موج سے حیاء جا رہا ہے دین جا رہا ہے ایمان کی قدریں جا رہی ہیں مولا اور لوگوں کو احساس نہیں تو افادت فرماؤ حضور کے خلاموں پر کرم فرماؤ گنبدِ خضرہ کا صدقہ دین کی فاظت کرم ہماری زندگیاں حضور کے دین کی سر بلندی کے کام آ جائیں ہماری زندگیاں اسلام کی بلندی اور حقامت کے کام آ جائیں میرے مولا اور ایسے کام آ جائیں کہ زندگی کا لما لما تیتاعت میں بسر ہو تیری بندگی میں بسر ہو تیری رضا میں بسر ہو اور ساری مخلوق پر مولا ہمارے دلوں کو نرم کر دے ہمیں عفو درگزر کا پیکر کر دے معافی اور احسان کا پیکر کر دے ہمیں عمال سالحہ دے دے ہر ایک کے ساتھ بلائی کرنے والا بنا دے وہ زندگی دے جو تو اپنے دوستوں کو دیتا ہے مولا اور اس زندگی سے محفوظ کر جو تجھے ناپسند ہے میرے مولا ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا ہمیں زاد آخرت کی تیاری کرنے والا بنا مولا دنیا تیرس و نالک سے محفوظ کر نفس کی لذتوں اور شاوتوں سے محفوظ سرما دنیا کی نگینیوں سے مولا ہمارے دل بے رغبت کر دے ہمارے دل بے رغبت کر دے ہم پہ کرم کر ہمارے دلوں کی رغبتوں کو اپنی طرف پھیر دے میرے اللہ تحریک مناج القرآن کو عظمت دے قبولیت دے اعتقاق بیٹنے والے جو آئے ہیں اور اطراف و اکناف سے جو لوگ آج کی رات یہ آئے ہیں مولا ان پر اپنی رحمت بخش رضا اور عطا کی بارش کر دے اور حضور کی ساری امت جہاں جہاں بیٹھی جہاں جہاں تجھ سے بانگ رہی ہے مولا ان پر اپنی عطا اور عطا کی بارش کر دے ہمیں استقامت کے ساتھ اپنی بندگی میں رکھ استقامت کے ساتھ اپنی بندگی اور حضور کی غلامی میں موت دے قبر میں بھی میرے مولا ہم کامیاب ہو جائیں اور حشر میں بھی تیری رضا کے ساتھ کامیاب ہو جائیں ہمیں ان میں نہ ڈال جن سے حساب و کتاب لیا جائے ہم حساب و کتاب تیرے کے قابل میں بھی بھولا ان لوگوں میں ڈال جن کو بغیر حساب کر دے بخش دے گا مولا اولاد کے طالبوں کو اولاد عطا کر آج کی رات ان کی چھولیاں ہر ہی کر دے پیٹے دے اولاد نرینہ دے اور جن کو اولاد دیئے ان کی اولاد کو صالح کر نیت کر ہمارے گھروں میں دین اور ایمان کا اجالہ آ جائے بے حیائی کا خاتمہ ہو بے رزگاروں کو رزگار دے اور سب کے ارزاق میں رزق میں تجارت کو حلال کر برکتیں دے اور سب کے دلوں کی حاجتیں پوری کر سب کی دعائیں قبول فرما اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اہل پاکستان کو اور جملہ اہل اسلام کو ان کو اولاد کی نعمت دے جن کو بیٹی ہیں دیئے ان کو فرما اللہ صلی وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَعِتْرَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأُولَادِهِ وَبَنَاتِهِ وَخُلَفَائِهِ وَأَصَحَابِهِ وَخُدَّانِهِ وَأَحْبَابِهِ وَأَنسَارِهِ وَأَوَانِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَصُلَحَاءِ مِلَّتِهِ وَعَلَيْلَا مَعَوْمَجْمَهِينَ اِلَا يَعْمِ الدِّينِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ بِحَقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ اے چارا گر شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھولا دے بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا